ایک وقت ایسا تھا جب پوروانچل میں کانون نہیں بلکہ مافیا مختار انساری کی حکومت چلا کرتی تھی ہتیا فیروتی دنگا ہر شیطانی سازش کا سوتردھار تھا مختار انساری اور دیکھیں مختار کی گنڈائی کے آگے گسی کی نہیں چلتی تھی لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ کس اپراد قدم پر مختار نے کرائیم والد میں اپنا رسوق قائم کیا دراصل وہ بارنسی کا افدیش رائے ہتیا کان تھا جسے مختار نے اپنی بندوق سے 32 سال پہلے انجام دیا تھا اور یوگی راج میں مختار سلاکھوں کے پیچھے تو پہنچی چکا ہے ساتھ ہی ساتھ اب اس کے سارے کے سارے اپرادک معاملوں میں سزا دلائے جانے کی مہم بھی تیزی سے چل رہی ہے اور اسی کڑی میں مافیا مختار انساری کے خلاف آنے والا ہے افدیش رائے ہتیا کان میں بڑا فیس جس سے ظاہر طور پر باندہ جیل میں بند مافیا جان اور مہو سے پوروہ ویدائق مختار انساری کے مشکلیں بڑھتی ہوئی دکھ رہی ہیں کیونکہ دیکھئے اس معاملے میں مختار کو فانسی تک کی سزا جو ہے وہ یہاں پر دی جا سکتی ہے اسی لئے بہت بڑا دن بہت بڑا فیصلہ ہے جس کا انتظار جو ہے وہ یہاں پر کیا جا رہا ہے بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں مختار انساری سے جڑی ہوئی جیل میں بند مختار کی مشکلیں جو ہیں وہ افدیش رائے ہتیا کان میں بڑھ سکتی ہیں یہ افدیش رائے ہتیا کان میں فیصلہ آنے والا ہے پاس جون کو فیصلہ وارنسی کی ایم پی امیلی کورٹ فیصلہ سنانے والا ہے فلال یوپی کے باندہ جیل میں بند ہے مختار انساری بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں اب دیش راہ حتی اکان میں پانچ تاریخ کو دیکھیں یہ فیصلہ جو ہے وہ یہاں پر 32 سال بعد آنے والا ہے جس کا انتظار جو ہے وہ یہاں پر پیڑت پریوار کر رہا تھا یو پی کی باندہ جیل میں فیلحال مقتار انساری جو ہے وہ بند ہے اور واران اسی کی ایم پی ایم ایل ای کورٹ کی اور سے پانچ تاریخ کو یہ اہم فیصلہ جو ہے وہ سنائے جانا ہے کیونکہ مہتوپون اس لیے ہے کیونکہ اس معاملے میں فانسی تک کی سزا ہو سکتی ہے تو تر پردیش میں مافیاؤں کی خیر نہیں چن چن کر مافیاؤں اپنے آپرادی کرتیوں کے انجام کو بھگتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں فیلال یوپی کی باندہ جیل میں بند ہے مقتار انساری اور ایسے میں بڑی خبر یہ ہے کہ پانچ جون کو دیش راہ حتی اکان میں فیصلہ سکتا ہے فانسی تک کی سزا سرائی جا سکتی ہے تو یہ بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور دیکھئے باران اسی کے چرچے تب دیش راہ حتی اکان پر پانچ جون کو فیصلہ آئے گا اور کتیس سال پہلے باران اسی میں پورو ویدھائی کا جو ہے رائے کے بھائی اب دیش راہ کی دن دہارے حتیہ کر دی گئی تھی اور اس معاملے میں باران اسی کے ایم پی ایم ایم نے کوٹ میں سنوائی پوری ہونے کے بعد اروفی پورو ویدھائی کو لے کر فیصلہ جو ہے وہ سنایا جا سکتا ہے پانچ تاریخ دیکھئے جو یہاں پر تیہ کی گئی ہے 32 سال پہلے کس طرح سے کون کر دیا گیا تھا ہتیا کر دی گئی تھی اب دیش رائے کی اور اب پانچ تاریخ کا انتظار یہاں پر کیا جا رہا ہے جس دن یہ فیصلہ جو ہے وہ وارانسی ایم پی ایم ایم ایل ای کورٹ کی اور سے سنایا جانا ہے دن دہارے دن دہارے آج ایک 30 سال پہلے پورو ویدھائی اجا رائے کے بھائی اب دیش رائے کی ہتیا دی گئی تھی اور دیکھئے یہ وہ وقت تھا برکھا جب مقتار انساری کی توتی بولتی تھی اپنے رسوک کو دکھانے کے لیے اپنی دبنگائی کو دکھانے کے لیے مقتار انساری کو کسی سے ڈر نہیں تھا اسی لئے اس طرح کی واردات کو وہ کھلے آم انجام دیتا تھا بلکل آپ دیکھئے تین اگرس 1991 کو وارانسی میں ہتیا جو ہے وہ کر دی جاتی ہے ہاتھیار بند حملہ وروں نے جا کر گولی مار دی تھی لہورہ بھی جو وارانسی کا پرمکہ علاقہ ایک اس میں واردات کو انجام دیا گیا تھا دن دہارے گھر کے دروازے پر تاور توڑ پائرنگ کی گئی تھی اور آپ دیکھئے دن دہارے گولیاں یہاں پر گھر کے دروازے پر برسا دی جاتی ہیں گولیوں سے اب دیش رائے کو اس دوران پوری طرح چھلی کر دیا گیا تھا جس کے بعد بھائی اجا رائے کیس درج کروایا تھا مقتار انساری کے خلاف اور آپ کو بتا دیں کہ آج بھی قانونی لڑائی پریوار لڑ رہا ہے اور ایسے میں پریوار کو امید ہے کہ 32 سال کے لمبے انتظار کے بعد بھی سہی لیکن فیصلہ وہ آئے گا جو ان کو راحت دے گا انصاف دے گا بلکل ایف آئی آر میں مقتار انساری کا نام جو ہے دیکھے وہ یہاں پر درج کیا گیا تھا اور آپ سوچئے کس طرح کا خوف بنانے کے پریاست تھے کہ گھر کے دروازے پر دن دہاڑے گولیاں برسا دی جاتے ہیں اور یہ جو ہتیاکانڈ ہوا تھا اس میں آر اوپی کے بطور کیزم کی ان لوگوں کے نام شامل ہے سمجھے باوالی مقتار انساری جس کو لے کر پانچ تارک کو فیصلہ یہاں پر آنا ہے اس کے لئے وہ پورویدھائیک عبدالکلام کا نام بھی اف آئی آر میں اور ساتھی کملیش سنگھ کا نام بھی اف آئی آر میں شامل ہے دھیم سنگھ راکیش جس کا نام اف آئی آر میں یہاں پر شامل ہے آر اوپی جو ہے وہ ان لوگوں کو یہاں پر بنایا گیا تھا یہ پورا کا پورا ہتیاکان جس کو انجام آج سے اکتیس سال پہلے جب دیا گیا تھا اس کے بعد جانچ ہوتی ہے اور ساری چیزیں سامنے آتی ہیں اور ایک ایک کر یہ سارے نام جو ہیں وہ آر اوپی کے طور پر درج کیے جاتے ہیں تو وارنسی کا لہورا بیر جو علاقہ ہے وہاں پر ستیاکان کو انجام دیا گیا تھا اور یہ ایسا ویبت ستیاکان تھا کہ آج تک اس کی جو یادیں ہیں وہ لوگوں کے ذہن میں ہیں اور ہر کوئی انصاف چاہتا ہے خاص طور پر جو پریوار ہے وہ 32 سال کی لمبی لڑائی کے بعد اب اس انتظار میں ہے کہ پانچ تاریخ کو جو فیصلہ برکھائے گا وہ ان کے حق میں آئے گا اور شویطہ آشتوش اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے سمباداتا جڑ گئے ان کا روک کر لیتے ہیں آشتوش پانچ تاریخ کا انتظار پیڑت پریوار کر رہا اور پچھلے کتس ساتھ زیادہ کے وقت سے کر رہا ہے یہاں پر کہ آخر کار انہیں انصاف ملے اور بار بار ان کی اور سے گوہار بھی لگائے گئے کہ سیدھے فاسی کی ہی سزا ہونی چاہیے بلکل دیکھیں پانچ تاریخ کی جو پانچ جور کی جو تاریخ ہوگی وہ آفیادار مقتار انصاری کے لیے بہت اہم ہوگی کیونکہ اسے اس بات کی امید ہے کہ سیدھے وہ اس کیس سے بچ جائے لیکن ایسا ہوتا ہوا دیکھ نہیں رہا ہے کیونکہ اودھے سرائے ہتھیاکار میں جو ان کے چھوٹے بھائی ہیں کانگریس کے لیتا اجیرائے نے پوری استعدی کے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ مقتار انصاری کے خلاف گوائی دی ہے اور سیدھے یہی کارن ہے کہ جو کانون کے جانکار یہ بتا رہے ہیں کہ اس کیس میں مقتار انصاری کا بچ پانا مسکل ہے اسے آجیون کراواز سے لے کر اور فاسی تک کی سجا بھی ہو سکتی ایسا کانون کے جانکار بتا رہے ہیں دیکھیں تین اگست سال 1991 میں اودھے سرائے جو کی ایک سہر کے قدعور نیتا بھی تھے اس وقت کے بہت چچت کاروباری بھی تھے ان کی چھیت گنج کے ان کے گھر کے ٹھیک سامنے گولی مار کر ہتیا کر دی گئی ہے ایک وین میں سوار ہو کر کچھ حملہ وار آتے ہیں اور ان کو گولیاں مار کر فرار ہو جاتے ہیں اور آروپ لگتا ہے اس وقت مقتار ارساری کے ساتھ ساتھ کملے سنگھ بھیم سنگھ راکیس نے آئی جو بڑی خبریں وہ بھی اپنے درشکوں کو بتاتے چل رہے ہیں پھر آئیں گے آپ کے پاس دراصل مقتار پر فیصلے سے پہلے بھرانسی میں الارٹ کر دیا گیا ہے پولیس اور پرشاستر نے ہومورک بھی اس کو لے کر کے شروع کر دیا ہے پولیس کمیشنر ایڈی جی زون اکٹیو ہو گئے ہیں کانون ویوسطہ کو لے کر دراصل مستیدی کا عدیش یہاں پر دیا گیا ہے کیونکہ بہت پولوز بھی ہیں صاحب کے جو لگاتار یہاں پر رہے تھے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش نہ کی جائے اس کو لے کر بھی یہاں پر مستیدی کے بھی عدیش دیئے گئے ہیں عدیش رہائے حدہ کانوی پانچ جن کو فیصلہ آنے آئے ہیں اور آشتوش زیادہ جانکاری دیں گے آشتوش اس فیصلے کو لے کر کے کیا احتیاطی قدم اٹھائے جا رہے ہیں تاکہ کانون ویوسطہ قائم رہ سکے دیکھیں یہ بہت مہتوپور فیصلہ ہے کیونکہ اس کے پہلے جتنے بھی لگ بگ معاملے تھے اس میں آتی جو مقتار انساری تھا وہ بری ہو گیا تھا مثلا کرشنا نندرائے ہتیا کانڈ ہو یا پھر نند کی سور رنگتا کانڈ ہو یا پھر مننا سنگھ ہتیا کانڈ ہو یہ سبھی جو ہتیا کانڈ تھے اس میں مقتار انساری کا جو پرمکتا سے تھا لیکن جو گواہ تھے وہ مقتار انساری کے خلاف پلٹ جا رہے تھے جس کے بعد سے مقتار انساری آرام سے دوست مقت ہوتا جا رہا تھا لیکن اب اس کیس میں اس کا جو سامنا ہے وہ کانگریس کے قدعور نتا عجیرائے سے ہے اور عجیرائے سرو سے لے کر ابھی تک لگاتار مقتار انساری کے خلاف ڈٹے رہے ہیں انہوں نے کوٹ میں مستحضی کے ساتھ گواہی دی ہے تو ایسے میں اس بار مقتار انساری کا بچ پانا مسکل ہے اور یہی کاران کی اب جو وارانسی ہے وہاں کی جو سرکشہ بے وسطہ ہے کانون بے وسطہ اسے بڑا دی گئی ہے کیونکہ وارانسی کے ساتھ ساتھ جو آسپاس کے علاقے ہیں وہاں پر مقتار انساری کے کافی سمر تک ہیں تو ایسے میں یہ سنبھانہ آسان کا جتائی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس فیصلے کے پہلے یا اس فیصلے کے بعد کچھ جو آسانتی ہے وہ پھیلائی جا سکتی ہے مقتار انساری کے گرگو کی اور سے اس کو لے کر پختہ انتظام جو ہیں وہ یہاں پر کیے جائے اس کو لے کر بھی آدیش یہاں پر دیئے گئے بہت بہت شکریہ آشتو شمار صاحب